سبسکرائب کیجئے انڈین ڈیفنس نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے انڈین آرمڈ فورسز سے ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ بلکل فری ہے کلیانی گروپ نے اپنی الٹر لائٹ ہووزرز کی انٹرنل ٹرائلز کمپلیٹ کر لی ہیں کلیانی گروپ کی الٹر لائٹ ہووزر 155 میلی میٹر اور 39 کیلیبر کی ہووزر ہے جو کی جلد ہی آرمی کے ٹرائلز کے لیے تیار ہو جائے گی کلیانی گروپ نے اس گن کو انڈین آرمی کو آفر کیا ہے انہوں نے اس گن کے تین ویڈیوز کو بنایا ہے کلیانی گروپ اس الٹر لائٹ ہووزر کو امریکہ سے خریدی گئی ایم ٹریپل سیونڈ ہووزر کے ساتھ سپلیمنٹ کرنے کے لیے آفر کر رہی ہے انڈیا نے ایم ٹریپل سیونڈ الٹر لائٹ ہووزرز ماؤنٹین جیسی سطحے پر استعمال کرنے کے لیے خریدی ہیں کلیانی گروپ نے ایک پوری طرح سے ٹائٹینیوم سے بنی آلٹر لائٹ ہووزر کو ڈیویلپ کیا ہے جس کا وزن 4.8 ٹن ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک پوری طرح سٹیل سے بنی آلٹر لائٹ ہووزر کو ڈیویلپ کیا ہے جس کا وزن 6.8 ٹن ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا ایک تھرڈ ویرینٹ بھی بنایا ہے جسے کی آرمی چیف جنرل بپن راوت کے کہنے پر بنایا گیا ہے اس تھرڈ ویرینٹ کو اشوک لیلینڈ مارک فور جنرل جیوٹیٹی ٹرک کے اوپر اسٹال کیا جائے گا تاکہ اسے ماؤنٹینیس ٹرین میں موبیلٹی پردان کی جا سکے یہ موبائل گند یوزر ٹرائلز کے لیے تیار ہے منشری اف ڈیفینس نے حال ہی میں کلیانی گروپ کو اپنی ہووزر کے لیے امینشنگ کھریدنے کی منظوری دے دی تھی جس کے بعد کلیانی گروپ کے لیے اس گند کے انٹرنل ٹرائلز کرنے کا رستہ آسان ہو گیا ہے اسے پہلے اس گند کی انٹرنل ٹیسٹنگ یونیجر سٹیٹس یا ساؤتھ افریقہ میں کرنی پڑتی لیکن منشری اف ڈیفینس کی منظوری مل جانے کے بعد اب اس کی انٹرنل ٹیسٹنگ اب انڈیا میں ہی ہو سکے گی اس کے ساتھ ہی منشری اف ڈیفینس نے کلیانی گروپ کو بھارت 52 اور بھارت 45 گنز کو ایکسپورٹ کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے یہ دونوں گنز 155 ملیمیٹر کی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس سے زیادہ ایڈوانسڈ ایٹی اے جی ایس گن کو بھی ایکسپورٹ کے لیے کلیر کر دیا گیا ہے جو کی انڈین آرمی کے دورہ ٹیسٹ کی جارہی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واجنگ اس ویڈیو جائے ہندو بندی مات